اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز انسان کی صحیح اور درست ہوگی یا نہیں تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا لباس پہنے جس لباس میں کسی جاندار انسان یا جانور کسی بھی چیز کی تصویر بنی ہوئی ہو دوسری بات اگر انسان ایسے لباس میں نماز ادا کر لیتا ہے جس میں کسی زیروہ کی تصویر بنی ہوئی ہے کسی جان والی چیز کی یا انسان ہے جیسے یا جانور ہے تو کیا اس کی نماز صحیح اور درست نہیں ہوگی تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اس کی نماز صحیح اور درست ہو جائے گی اور لیکن وہ شخص گنہگار بھی ہوگا گنہگار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی نماز صحیح اور درست ہوگی ایک انسان کو اس وجہ سے ایسے لباس پہننے سے بچنا چاہیے جس لباس کے پہننے کے سبب اسے جہاں ایک طرف نیکی ملے وہیں دوسری طرف گناہ بھی ملے کوشش کرے انسان بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ کوئی ایسا لباس پہنے جس لباس میں کسی بھی چیز کی تصویر کسی جاندار چیز کی تصویر نہ بنی ہوئی ہو ایسے ہی اگر جاندار چیز کی تصویر والے لباس میں وہ شخص نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو دوسرے نمازیوں کے لیے وہ چیز تشویس کا بھی باعث ہوگی ان کے نماز میں خلل کا سبب اس کا وہ لباس بن سکتا ہے اس وجہ سے مسلمان کو ایسے کسی بھی لباس میں نماز نہیں ادا کرنا چاہیے والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیر